بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے الحمدللہ ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں اور میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جہاں بھی رکھیں ہمیشہ خوش آباد اور اپنے خفصو امان میں رکھیں آمین اسی پیاری سی دعا کے ساتھ آج کے اپنی اس ویڈیو کا کر لیتے ہیں آغاز اور ویڈیو کے آغاز میں میں آئی تھی بالکونی میں اور یہ میں صفائی والا کپڑا یہاں سے اٹھانے آئی ہوں باقی سارے کام ہو گئے ہم صفائی رہتے تو صفائی کر لیتے ہیں جلدی جلدی باہر کا موسم دو تین دن سے اسی طرح کا بنا ہوا ہے پہلے شدید گرمی تھی گرمی نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ اس طرح کے بادل ہار ٹائم اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے مزے کی آجا جی آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت عید مبارک آج جو ہے وہ عید کا پہلا دن ہے اور پہلے دن آپ سب کو بہت بہت عید کی مبارک اور میں یہاں پہ یہ عید سے ایک دن پہلے کا کلپ ہے جب میں جو ہے وہ گھر سے جانے کی جو ہے وہ ہم لوگ تیاری کر رہے تھے ہم لوگ نے جانا تھا بھائی کی طرف اور وہاں سے ہارلینڈ جانا تھا میں اپنے سارے پودوں کو تھوڑا تھوڑا پانی دے رہی میں ان کیسے نہ ہو پیچھے سے آتے تک جو ہے وہ خوشک ہو جانگے کیونکہ ایک دو دن جو ہے وہ ہمیں لگ جانے ہیں واپس آنے تک اور یہ اپنے کپڑوں کو پودوں کو سارا کو تیار کر کے اور اس کے بعد اپنی چیزیں سمیٹی سارا گھر کی صاف صفائیاں کی ساری چیزیں سمیٹنے کے بعد نہ پھر ہم لوگ جو ہے وہ ہارلینڈ کی طرف نکلیں گے اور سارا دن تیاریاں کرنے میں ایک ایک چیز یاد رکھنے میں سارا دن گزر جاتے ہیں تو بس یہ ایک کلپس ایک دن پہلے ہیں کہ لیکن اپ لوڈ اید والدن کر رہے ہیں تو آپ سب کو میرے طرف سے دوبارہ سے عید مبارک اچھا جی تو یہاں بھی جو ہے وہ میں افیشل کرنے لگی تھی اپنا میں نے کہا چلو عید ہے عید کی تیاری کرنے تھوڑی بہت تو یہ دیکھیں سلکی کول گولڈ یہ اس کا نام ہے فر آل سکین ٹائپ تو یہ بلیچ میں نے یہاں پہ بنا کر رکھ لی ہے اور یہ جو ہے افیشل مساج کریم ہے یہ افیشل سکرب ہے اور یہ جو ہے یہ مٹ مکس تو یہ جو ہے نا یہ آپ کو میں نے اپنی کمپنی بھی دکھا دی ہے دوبارہ سے دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں سلکی گولڈ کول جو ہے نا یہ گولڈ میں جو ہے یہ ہے میرا جو فیشل ہے اور یہ بلیچ جو ہے یہ بھی ریڈی ہے تو چلو سب سے پہلے جو ہے وہ سکین کو کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں اس کو اچھا جی تو یہاں پہ یہ دیکھیں انابیا کے لیے جو ہے وہ میں نے یہ سلیکٹ کیا ہے یہ والا نکالتی ہوں انابیا کے لیے اور اس کے بعد جو ہے نا نکاشا کے لیے بھی چیک کر لیتے ہیں مچوں کے کپڑے سلیکٹ کرنا نا بڑا مشکل کام ہے تو یہ والا جو ہے نا یہ نکالتے ہیں نکاشا کے لیے تو ابھی آپ کو راکھ کے تفصیل سے دکھاتی ہوں اچھا جی تو یہاں پہ یہ دیکھیں میں جو ہے وہ پیکنگ کرنے لگی تھی بچوں کے کپڑے نکالے ہیں اور یہاں پہ انابیا کے اور انکاشا کے اور عید کے ڈریس بھی نکال لیے ہیں تو بس میں ابھی اس کو پیک کرنے لگوں پھر ہم لوگ نے جو ہے وہ بھائی کے گھر نکالنا ہے تو بس سارے کپڑوں کی تیاری ان کرتے ہیں اپنے بھی کپڑے نکالتی ہوں ان کے بھی جو ہے وہ پیکنگ کرتی ہوں ان کے کپڑوں کے بھی تو اس دفعہ جو ہے وہ ہم لوگ عید کرنے جو ہے وہ بھائی کے گھر جا رہی ہیں اسلام علیکم اچھا جی تو یہاں پہ جو ہے وہ گھر کے سارے کام ختم کرنے کے بعد اور باقی سارا کچھ جو ہے نا وہ کام شام ختم کرنے کے بعد ہم لوگ نکل چکے تھے بھائی کے گھر کی طرف تو بس آج را جو ہے وہ ہم لوگ بھائی کی گھر طرف رہیں گے صبح جو ہے وہ پھر تیار شیعر ہو کے باقی تیاری ان شریع کر کے پھر ہم لوگ جو ہے نا وہ چلے جائیں گے ہالینڈ اور باقی کی عید جو ہے نا وہ ہم ہالینڈ گزاریں گے تو بس آج کے آج آپ کے آپ کو میری طرف سے بہت 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 زیادہ عید مبارک اللہ تعالی آپ سب کے لئے جو ہے نا یہ عید بہت بابرکت کرے جنہوں نے قربانی کی اللہ تعالی ان کی قربانی قبول فرمائے اور جو جو لوگ حج پہ گئے ہیں اللہ تعالی سب کی جو ہے وہ حج قبول فرمائے اور جو جو انہوں نے دعائیں مانگی ہیں سب اللہ تعالی قبول فرمائے تو آپ سب کو بھی میری طرف سے بہت بہت عید مبارک موسیقا اچھا جی راستے سے پھر ہم لوگ نے اپنے کزن کو لیا اس کو بھی ساتھ لے کے جانا تھا اور ہم لوگ نے سب پھر لاس ٹائم جو ہے وہ میرے گھر میں سارے کٹھے ہوئے تھے لاسٹ عید پہ اور اس عید پہ جو ہے نا وہ ہم لوگ سارے ہالینڈ میں کٹھے ہوں گے پہلے بھائی کی گھر پھر جو ہے وہ ہالینڈ میں کٹھے ہوں گے تو بس یہاں سے ہم لوگ گھر نکل چکے ہیں اور پھر آپ کو جو ہے نا وہ ہم لوگ رات کو وہاں سٹے کیا اور پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ بچوں کے کپڑے وغیرہ سارا کچھ جو ہے وہ آپ کو دکھاتی ہوں جو جو کپڑے جو ہے نا وہ ہم لوگوں نے عید پہ پہنے تھے اچھا جی تو یہاں پہ جو ہے وہ سب سے پہلے میں آپ کو ناپیا کے ڈریس دکھا رہی ہوں یہ ناپیا کے ڈریس ہے ساتھ میں ناپیا کے شوز چوڑیاں پونیاں کلپیں وغیرہ سارا کچھ جو ہے وہ میں نے ساتھ میں ہی کٹھا کر لیا تھا تو میں نے کہا کہ آپ کو ایک دفعہ اپنے عید کے ڈریسی جو ہے وہ سارے دکھا دوں یہ سارے جو ہے وہ ناپیا کے ڈریس تھے اور اس کے بانکاشا کو بھی دکھاؤں گی اپنا بھی دکھاؤں گی اور ان کے بابا کے جو ہے وہ بھی دکھاؤں گی اچھا یہ تو یہاں پہ جو ہے وہ آپ کو میں انکاشا کے ڈریس دکھا رہی ہو شوز اور ساتھ میں اس کی چوڑیاں اور پونی وغیرہ جو ساتھ ساتھ بچے جو ہے وہ بھی دیکھ رہے تھے اور وہ بار بار اپنی چیزوں کو کہہ رہے تھے کہ یہ ماں ماں میری چوڑیاں یہ نکاشا کی چوڑیاں اور یہ نابیا کی چوڑیاں تو بار بار اپنی چیزیں جو ہے وہ اٹھا رہے تھے تو بس اب آپ کو دونوں کے جو ڈریس ہیں وہ دوبارہ سے دکھا دیتی ہوں اور ساتھ میں جو ہے نا chimney چوتے چوڑیاں میرے چودری صاحب کا ڈرس تو جو میرے چودی صاحب ہیں وہ پہنتے ہیں کٹن کے کپڑے اور وہ بھی مایا لگا آگے تو یہاں پہ یہ دیکھیں اس کے کڑھائی بھی ہے اور یہ اس طرح کا کلر ہے اور اس کے پانچوں کے اوپر یہ دیکھیں کٹ ورک یہ کروایا ہوا ہے تو یہ ہو گئے میرے چودری صاحب کا ڈریس بچوں کے جو ہیں وہ آپ کو پہلے دکھا دیئے ہیں یہ میرے چودری صاحب کا جو ہے یہ دوسرا ڈریس ہے اور یہ ہے بوسکی کا یہ بھی میں نے اس طرح کر دی ہے جو ان کا دل کرے گا وہ پہن لیں گے تو یہ دونوں ڈریس جو ہے نا یہ میں نے ان کے عید کے لیے جو ہے وہ نکالے ہیں تو یہ ایک اور ایک یہ اور سب سے اینڈ پہ جو ہے وہ آپ کو اپنا ڈریس دکھا رہی ہوں تو یہ ہے یہ میرا ڈریس ہے جو میں عید والے دن پہنوں گی اور یہ میں نے اس طریقے وغیرہ کر کے سارا کچھ ریڈی کر کے ساری چیزیں دوبارہ سے اس طریقے کیا تھا اور اس کے بعد جو ہے نا وہ پھر میں آپ کو عید والے دن کا چھوٹا سا کلپ دکھاتی ہوں اور آپ سب کو ایک دفعہ دوبارہ سے عید مبارک یہاں پہ ہم لوگ گاڑی میں جا رہے تھے اور یہ دیکھیں نکاشہ جو ہے بیٹی کھانا کھا رہی ہے اور نابیہ جو ہے وہ سوری اس نے اپنی گھڑیاں ساتھ رکھی ہوئی ہے اور ہم لوگ گاڑی میں جو ہے وہ اب جا رہے تھے تو بس یہ تھی میری آج کی ویڈیو میں امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا مجھے اور میری فاملی کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اپنا اور اپنی فاملی کو بھی اوکھو زیادہ خیار رکھیں مجھے دیں جادہ اللہ حافظ مجھے دیں جا رکھیں